آج ہیرو پاکستانی میں آپ کی ملاقات کروانے والے ہیں ایک ایسی باہمت ایتلیٹ خاتون سے جنہیں حالیہ دنوں ایوانی صدر میں پرائیڈ آف پرفارمنٹ کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا شاہدہ آباسی دو ہزار سترہ میں پہلی بنل اقوامی پاکستان فیمل کراٹے کھلاری بنی اور ساؤت ایشن گیمز میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل بھی جی چکی ہیں جی بلکو لنسے ملاقات آپ کی لازمن کروائیں گے لیکن ایک رپورٹ ہم نے تیار کیے پہلے آپ دیکھئے کمال کیا کرتی ہیں اس کے بعد ان سے بات بھی کرتے ہیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساقی دوہزار چھے سے نیشنل لیول پر کراٹے کے کھیل میں اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والی شاہدہ آباسی کی فتوحات کا سلسلہ جاری بین الاقوامی اور قومی سطح پر اب تک درجن سے زائد میڈلز اپنے نام کرنے والی شاہدہ آباسی پہلی پاکستانی ایشن چیمپین کا احزاز بھی اپنے نام رکھتی ہیں قومی سٹار نے دوہزار نو میں نیپال کے شہر کھٹمنڈو میں تیروی ساؤت ایشن گیمز میں پاکستان کے لیے پہلا گولڈ میڈل جیتا جبکہ دوہزار سترہ میں چوتھی ساؤت ایشن کراٹے گیمز میں کانسی کا تمغا بھی جیت چکی ہیں اپنے بلوچستان شاہدہ آباسی کا تعلق ہزارہ کمیونیٹی سے ہے اور کوئٹہ کے ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہیں شاہدہ کے والد پولیس سے ریٹائر ہیں جی آپ نے دیکھا خواتین میدان کوئی بھی ہو کسی سے کم نہیں ہے جناب اور اس وقت شاہدہ میں جوائن بھی کر چکی ہیں شاہدہ آباسی بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ سے بڑا زبردست آپ کا ایک کریئر رہا ہے تو تمغا جو آپ کو ملا ہے صدارتی ایوارڈ ملا ہے شروع سے لے کر وہاں تک کا سفر آپ کا کیسا رہا تھا کس کس نے آپ کے ساتھ تعابون کیا کس کو آپ کریڈٹ دیں گی بسم اللہ الرщ بسم اللہ الرыш بسم اللہ الرشunal اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ سب کو تعلق جانتے ہیں کہ ہر چیز اتنی آسانی سے ہوں نہیں ملتی ہے ہر انسان کو سٹرگل کرنا پڑتا ہے ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے تا کہ وہ اپنی منظر تک پہنچ جائے تا کہ وہ اپنی ام تک پہنچ جائے میرے بھی کچھ ایسے ہی سفر تے جو پہلے سے میں نے سٹارٹ کی تھی 2003-2005 سے گئی تھی یہ بائے کوئی ایڈمیشن دو لیکن ادھر جا کے میں نے تین چار لڑکیوں کو دیکھ کر مجھے خود انٹرسٹ ہوا کہ میں بھی کراٹیج وائن کرو اس وقت میرے دماغ میں یہ تھا کہ میں اپنی سیلف دیفنس کے لیے سیکھوں کیونکہ جس معاشرے میں جس کانٹری میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ ہمیں سیلف دیفنس اپنا سیلف دیفنس کرنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ یہ آج کل کی نیٹ ہو گئی ہے ضرورت یہاں ابھی تو ہماری سب کی نیٹ ہے لڑکیوں کی ہے ہر لڑکے اور لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی دیفنس کے لیے کچھ سیکھے تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ میں جا کے ادھر کراٹی سیکھوں اور اپنی سیلف دیفنس کر سکھوں کسی مجبوری کے دن تو میں گئی تھی کہ بائی کو ایڈمیشن دو لیکن ادھر دیکھیں میں نے لڑکیوں کو دیکھا تو ہمجھے خود انٹرسٹ ہوا میں نے کہا چلو میں بھی جوائن کر لیتی ہوں تو جب میں نے جوائن کی تو بہت سے ہمارے جو ریلیکٹیف سے محلے کے لوگ ہیں انہوں نے ابو سے شکایت لگائی کہ ہمارے ہاں اتنی ایسی رواج نہیں کہ لڑکی جا کے کراٹے کریں کیونکہ وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ لڑکی دیکھو کراٹے دیکھو تو اسی وجہ سے تو ابو نے ابو نے بھی ان کو صاف انکار کر دیا کہ یہ بیری بچی ہے میں جانتی اس کے لیے کیا اچائے کیا برا ہے تو جب وہ سب چلے گئے تو ابو نے مجھے بچایا اور کہا کہ دیکھو بیٹی تمہاری وجہ سے میں نے اسٹین لیا ہے تو اس طرح نہ ہو کہ اگلے دن مجھے تمہارے خلاف کچھ سننے کو پڑے یا تم کچھ کرو کہ لوگ مجھ پہ دھوکے تو کچھ ایسا کرو کہ لوگ پہلے کہ یہ دیکھو شاہر پیچھے ہم جو بہت سے میرلز بھی دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ نے بہت سی فائٹس وہ کھیلی ہوں گی یہ بتائیے گا سب سے مشکل مقابلہ آپ کا کس فائٹر سے رہا میں مجھے کہتی ہوں کہ میرا جو سب سے بیسٹ مومنٹ تھا جو میرا سب سے بیسٹ ٹریپ تھا وہ نیپال میں تھا کیونکہ وہاں پہ ہم تھے بہت ہی کم پاکستانی چھے پانچ تھے لیکن جو نیپالیاں تھے وہ بہت ہی زیادہ تھے تو میرا جو فائنل راؤن تھا نیپال ہی کے ساتھ تھا کیونکہ ہم جس ملک میں کلنے گئے تھے ساؤٹ ایشن گیمز کٹمنڈو نیپال میں کہتے ہیں یہی 2019 کی بات ہیں تو وہاں پہ میرا جو فائنل راؤن تھا وہ نیپالین کے ساتھ تھا تو آپ خود سوچیں جس ملک میں ہم جاتے ہیں وہاں کے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرنے تو ہمارے جو کچھ پاکستانی کے ٹیم تھے میں کہوں چار پانچ بس وہی ان کی شاؤٹ انہوں نے مجھے انرجی دی جو نیپال کی لڑکی تھی اس کے تو بہت سے کراوڈ تھے اور نیپال 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 تو مجھے تھوڑا سا پریشر ہوا تھا لیکن جب میں میدان میں گئی میں نے سب کچھ دماغ سے ہٹایا اور میں نے بس یہ سوچا کہ مجھے جیتنا ہے تو میں یہی سوچ میں نے گراؤنڈ میں گئی تو میں نے اتنی پاورفل اور اتنی سٹروم پتہ نہیں مجھ میں کیسے انرجی آئے تھا میں اتنی جذباتی ہوئی تھی کہ میں نے پتہ نہیں کیا کیا اور سارے جو میرے پوائنٹس تھے اس سے دگنا زیادہ تھا کہ نیپال لوگ بلکل حیران ہو گئے اور میں جیت گئے کیونکہ میں نے اتنا سٹرونگ کاتا مارا تھا اور میں نے پرفرم کیا تھا کہ سب ججیز حیران ہو گئے تھے سب لوگ حیران ہو گئے تھے تو اس طرح میں میں نے فائنل راؤنڈ بھی جیتا اور میں بہت روئی میں بہت روئی اتنا روئی کہ جب میں باہر نکلی تو وہ لوگ کہہ رہے تھے انسان زائرہ ایموشنلی فیل کرتا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں حکومت کے جانب سے آپ کے ساتھ کتنا تعاون کیا گیا بل سچ بتاؤ تو کچھ سالوں تک جو کیونکہ ہم کوئچہ بلوچستان میں رہتے ہیں تو یہاں پہ زیادہ قبائلی علاقہ ہے تو ہمیں اتنا سپورٹ نہیں ملتا تھا لیکن ابھی ان چار سالوں میں ہمیں بہت ہی سپورٹ ملتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ اف بلوچستان سپورٹ افیرز کے عبدالخالق ہزارہ سر سے اور ہماری جو گورنمنٹ ہے بلوچستان یہ تو ہمیں بہت سپورٹ کرتی ہے اگر میں پاکستان گورنمنٹ کی بات کرتا تو اس بار جو انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے پرائیڈ اوف پرفومنس ہے نوازہ ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئے کیونکہ میں میشہ کہتی تھی کہ شاید پاکستان میں صرف کرکٹ کو ہی امپورٹنس دیتے ہیں لیکن ابھی تک بھی میں کہتی ہوں لیکن اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ نائنصافی ہے کیونکہ جتنا کٹ کٹ کوئی لوگ سپورٹ کرتے اگر اتنا دوسرے سپورٹ کو بھی سپورٹ کرے تو سپورٹ بہت ہی آگے جائیں گے اگر اس طرح میں آگے آئی ہو سپورٹ میں اتنا کیلی ہو اتنا پرفوم کیا ہے میں نے پاکستان کا نام میشہ انچا کیا ہے پاکستان کا انتم میں نے بجایا ہے انٹرنیشنل کنٹریز میں سرنجر ممالک میں تو میں چاہتی ہوں کسی طرح پاکستان گورنمنٹ ہر سپورٹ کو سپورٹ کرے تاکہ وہ بھی انٹرنیشنلی سب سے آگے آ جائے چھیک اچھا شایدہ آگے کے پلانز کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا آگے کے آپ کے کیا پلانز ہیں یا انٹرنیشنل مقابلے ہونے والے ہیں جن میں آپ حصہ لے رہی ہیں اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا ہمارے جو گیم ہیں ابھی ایشن گیمز آ رہی ہے ابھی ایک کراٹی چیمپنشپ ہے جو جورج آسٹریلیا میں ہو رہی ہے تو ہمارے جو ہمارے جو تھوڑے سے مسائل ہیں ایک تو ہم اکیلے نہیں جا کے کہل سکتے ہمیں پہلے تو ویزا پروسس کا بہت ہی مشکلی سے ملتا ہے کیونکہ بہرحال جو پاکستانی کے جو گرین پاسپورٹ یہ تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں کیونکہ ایک بار ہماری جو فیڈریشن ایم ایسپین بجوانا چاہتی تھی لیکن اسپین والوں نے ہماری جو ویزا ہے وہ ریجیکٹ کر دیا پتہ نہیں کیوں اس طرح کے مسائل آتے ہیں لیکن انشاءاللہ ہمیں کوشش ہوتی ہے کہ ہم جا کے اسی طرح ہر گیم میں کلنے اور دعا کرتی کہ ہمارا نام آ جائے میری تو بڑی خواب ہے اولمپک کلنے کا تو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میرا بھی نام اولمپکس میں آ جائے چلیں جی اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیاب کرے ایسے ہی آپ پاکستان کا نام رواشن کرتی باسی بہت شکریہ آپ نے نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی ہوا ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس مقرد عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جادہ مطلب ساٹھ دیتا نا ظلم یاد بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے